آئیے ہم بات کرتے ہیں مدی پردیش کے رتلام جیلے کے سمیں پستوز گاو کی جہاں پر پراجین کئی ورشوں سے جن جن کے آستہ کے کندروں کو کہہ جانے والے بالا جو کے دربار میں ایک بھو یہ میلا لگتا ہے نرنتر دھار مکایو جن جاورا سمیں پست گاو سرسی میں ان دنوں ایک مہا 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 کمب کی دھوم بڑے زور اشورہ سے چل رہی ہے بارہ مارچ سے بیس مارچ تک چلنے والی سنوشتان کو دیکھنے کے لیے پرتی دن سیکڑ بھکت سرسی نگر میں پہنچ رہے ہیں یہاں پر کئی رنگاننگ کارکرم پرتی دن آئیو جن کیا جاتے ہیں تو ہی صبح گیارہ بجے سے چار بجے تک پرمپلج راشتریہ سنت مدھلیش ناگر دوارہ شریرام کتھا کائیو جن کیا جا رہا ہے تو ہی راتری میں پرمپلج راشتریہ سنت شریہ وینود شرمہ دوارہ شیف پوران کتھا کائیو جن کیا جا رہا ہے جس کو سننے کے لیے بڑی سنکھیاں میں بھکت کارکرم پاندال میں پہنچ رہے ہیں وہیں پورے گانف کو گھجرات پالی تانا کی کلاکارو دوارہ رنگولیا بنا کر دلہن کی طرح پورے نگر اور سبھی وندیروں کو سجایا گیا ہے وہیں سمیتی کسی دلسیوں نے بتایا کہ 18 مارچ کو اعتحاسک رکتدان شیور لکھا جائے گا تو ہی 19 مارچ کو اعتحاسک ویراتحاسی قوی سمیلن اور 20 مارچ کو پراتہ سات بجے مندفیا نگری کے راجہ سانویہ سیٹھ اور ہارے کا سہارا جاورہ نگر سے بابا شام کی علوکی کجھانکی لے کر سرسی نگر میں پہنچ رہے ہیں جس کا بھوتڑا سے اعتحاسی کے پرویش کیا جائے گا جس میں ممبئی کے سپرسدھ ڈھول ڈیجے بگی نگاڑے جھابوہ کیا دیواز سے نویت کی اکلاکار اتیادی شامل رہیں گے تت پشات 101 لابھارتی پریفار دوارہ بالاچی مہاراج منفیا کے راجہ سامریا سیٹھ ہارے کا سہارا بابشیام کو 101 بھکتو دوارہ اعتحاسک نگر بھرمڈ کرنے کے پشات 56 بھوک لگائے جائیں گے اور جس میں سیکڑو بھکتو کے پہنچنے کی امید ہے راتری 6 بجے راجہ حنمان کے دیویہ دربار میں چول مہتصف منایا جائے گا جس میں قریب 600 سیدھک بھکتو کو جلتے ہوئے انگاروں سے گزریں گے وہیں راتری میں ٹھیک آنٹ بجے دیش کے سوپرسدھ بھجن سنگر گوکل شرما اور نریش پرجاپتی اپنے سومدھور بھجنوں کے پرستوتی دیں گے اعتحاسک میلا جس میں بڑے جھولے چکری دکانے بچوں کے خلونے کئے پرکار کی دکانے سچ چکی ہے وہیں پردی دن بھار سے پتھار رہے بھکتو کے لیے سوادشد فوجن بھنڈارے کا ایوجین کی آجوہ رکھا ہے سرسیت پمندھاکڑ کی ریپورٹ